اسلام علیکم فرکم ہے آپ کا ہمارے شو میں جس کا نام ہے فرکوں کی دکانیں بند the damage has been done چلیے پھر چلتے ہم اپنی نئی ویڈیو کی جانیں خوش لوگ کہتے ہیں کہ اناف کے مسئلک میں رفعہ دین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں یعنی حضور پاک کی نافرمانی ہے رفعہ دین نہ کرنا اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا رفعہ دین کرو میں ایک لاکھ روپیہ نک دینام دوں گا تمہیں فرمان تم دکھا دو وہاں تیج ہو رہا ہے وہاں تیج ہو رہا سال صحیح مسلم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اکسو اکاسی کتاب السلام حضرت جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں حضور پاک تشریف لائے ہم نماز پڑھ رہے تھے حضور پاک نے فرمایا یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو نماز میں رفعہ دین نہ کرنا سکون سے نماز پڑھنا یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم ہے جلد اول ہے صفحہ اکسو اکاسی ہے کتاب السلام ہے کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ ہو رہا ہے یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے کیا بات ہے سر کیا بات ہے یہ بات ہے ارے سر کیا بات ہے اے رفاؤ آئی دی کو مزور نے ہمیں حکم دے کر فرمایو رفعہ دین کرو ارے کہنا کیا چاہتے ہو تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا کتنا پریوارک محول ہے نا ہاں ابھی بجا ہے گا نا بھلو اے رفاؤ آئی دی کو مزور نے ہمیں حکم دے کر فرمایو رفعہ دین کرو تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا بہت ہی سندر طریقے سے آپ نے کھیلا اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا رفا یا دین کرو میں ایک لاکھ روپیہ نک دینام دوں فرمان تم دکھا دو ابودعود میں تو الفاظ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نماز کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ السلام کی بلا روخ کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو کندوں تک بلند کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر جب واپس آ جاتی پھر آپ کے اراد شروع کرتے اس سے میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے کیونکہ جب بھی کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کے نہیں نماز پڑھتا یوں کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز یوں شروع کرتا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی یہاں موقع تھا وہ کہتے کہ ہر ہڈی دائیں ہاتھ بائیں پر آ جاتا نہیں انہوں نے کہا اپنی واپس اپنی جگہ پر آ جاتی اس سے نبی الاسلام سے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے ویسے عبداللہ ابن زبیر کی الگ سے حدیث ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں بقیدہ باب باندھا ہے امام ابن ابی شہبہ امام بخاری مسلم کے استاد نے کہ ان صابعہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے جو ہاتھ چھوڑ کے ہمارے نزدیک دونوں طریقے دروست ہیں ہاتھ باندھنا بھی ہاتھ چھوڑنا بھی اور آپ رفض دین کا مزاق جو اڑاتے ہیں اللہ سے ڈھر جائیں گھوڑوں کے دموں کے ساتھ اسے تشبیح دیتے ہیں کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا کہ گھوڑوں کی دمیں ہے آپ خود سوچیں غلن کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفاظ سے ایک سال پہلے تک کر رہے ہیں بیسے تو میں نے مسئلہ سیونٹی بی میں ثابت کیا ہے کہ وفاظ تک وہ کہتے ہیں وفاظ تک کا لفظ جی موجود ہے جب حضور کی وفاظ کے بعد صحابہ اکرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وفاظ تک کی ہوا نا لوجیکل ہے یہ تو نہیں کہ منصوب شدہ طریقہ انہوں نے سکھانا تھا باقی تفصیل وہ دیکھ لیں سوا دو گھنٹے کا لیکچر ہے ان کے آٹھ دھوکوں کے جو میں نے جواب دیئے ہیں جی بغلوں میں بترہ کے آتے تھے ٹھیک ہے جی گھوڑوں کی دمہ والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کنٹیکس جابر بن سمورہ والی شریر گھوڑوں کی دمہ وہ چار روایتیں کٹھی ہیں اس میں بقیدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے سرکاری حدیث ابودود میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے بقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت امام نوی نبی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جو ذرف الہدین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دمہ والی حدیث رف الہدین پر لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آج ہے سورہ نور کی آیت کوٹ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یہ سنت کا مزاک اڑا رہے ہیں